السلام علیکم در Natasha Inter priest, how are you all, I hope all of you will be fine. Today I am here to discuss a new video according to computer topic. What is motherboard? A motherboard is also called system board or 써 Your motherboard. اگر ہم اس کی ایک definition کو دیکھیں A motherboard is the main circuit board inside a computer that connects the different part of a computer. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ motherboard جو ہے وہ ایک main circuit ہے کمپیوٹر کے اندر جو کہ کمپیوٹر کے ڈیفرنٹ پارٹ کو آپس میں ملاتا ہے یعنی ان کے درمیان کمیونکیشن کرواتا ہے ان کے درمیان ایک روابط کو قائم رکھتا ہے It is a communication medium for the entire کمپیوٹر سسٹم وی بعد آگئی All components or devices of the computer are connected to the motherboard یعنی کمپیوٹر کے جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ مدربورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں کمپیوٹر ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ مدربورڈ کے لئے اور اگر ہم نیم دیکھیں کہ مدربورڈ کو پلینر بورڈ بھی کہا جا سکتا ہے لوجک بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جو ہے مین بورڈ کہہ سکتے ہیں مین سرکٹ کہہ سکتے ہیں اور موبو بھی کہہ سکتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ ہم نیکس بات کرتے ہیں کہ مدربورڈ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے مدربورڈ contains processor پروسیسر یعنی سی پیو سینٹر پرسیسنگ یونٹ پہ اس کے بعد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ میموری میموری یعنی میموری کیا ہوتا ہے میموری is an area of computer that store data and instruction ٹھیک ہے کمپیٹر کے ایک ایسا area ہے جس میں ہمارا data اور instruction جو ہے سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم لیٹر یوز کے لئے اس کو یوز کر سکے یوٹلائز کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپینشن سلوڈز ہیں اس کے بعد پورٹس ہیں ٹھیک ہے پورٹس ہوتی ہیں جو کہ کنیکشن پوائنٹ جو ہے پروائیٹ کرتی ہیں کہ اس کے درمیان پیریفرال ڈیوائسیز جو کہ کمپیٹر سے کنیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ مونیٹر ہو گیا کی بورڈ ہو گیا اور ماوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد it is it also enables the user to attach different devices to it یعنی ہم اس سے جو ہے ڈیفرنٹ ڈیوائسیز کو attach کر سکتے ہیں سچ کی بورڈ پرنٹر سکینر اور ایکسٹرہ اللہ حافی سٹوڈنٹ اگر آپ ویڈیو پلیز کیمئر شیئر اور پریس بیل آئیکن